نمسکار دوستو دوستو آپدائیں صرف ید بھومی میں نہیں ہوتی ہیں آپدائیں باہر بھی ہوتی ہیں جو پراکرتک آپدائیں ہیں ان کا کوئی بھی اور چھوڑ نہیں رہتا کہاں سے شروع ہی کیوں ہوئی یہ سارے وچلیشن جو ہیں یہ بات کی بات پر آپدائیں آ گئی اور آپداؤں نے عربوں کی سمپتی کو بھی لیل لیا ہمارے دیش میں ہمارے اپنے دیش میں اور ہزاروں لوگ جو ہیں ہزاروں پریبار وہ آفدہ گرست ہوئے اور ان کے کسی کا سممندی مالے گئے کسی کا بچہ کسی کا پتی یہ ساری کے ساری باتیں پچھلے کچھ دنوں میں لگا تار سنتے سنتے ہم لوگ پریشان سے ہو گئے کہ یہ کیا ہے کہ ہم جہاں ایک اور وکاس کے چرم کی بات کر رہے ہیں ہمارا دوسری اور یہ جو پراکرتک آپدائیں ہیں ان پر ہمارا کوئی نہیں انترن نہیں ہے اس کا ایک پہلو بیچارک بھی ہے دوسرا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی بھون گرے یا پل گرے وہ سارے کے سارے آدھنک ٹکنولوجی سے بنے ہوئے تھے اور ان میں ہر چیز کا دھیان رکھا گیا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ پورا پورا دشا کا بھی دھیان رکھا جائے واسو کلا کا بھی دھیان رکھا جائے اور اس میں جو میٹیریل ہے وہ ایک کلاس لگے یہ بات الگ ہے کہ بعد میں کچھ برہشتہ شار کے آروب بھی لگے لیکن زیادہ تر ایسے لوگ بھی تھے جو بڑی مانداری سے کام کیا اور بڑے مضبوط سنگرچنہ جسے آپ انفرسٹرکچر کہتے ہیں وہ پیدا کر کے ہمارے سامنے چیزیں ہمیں صوبی دھائیں دیں اور انفرسٹرکچر کو وکاس کی ایک مکہ سیڑھی مانا گیا ہے لیکن دوسری اور یہ بھی ہے کہ تباہی تو سب جگہ آئی اب دیلی میں بھی تباہی ہے وہاں واہناڑ میں بھی ہے اور سب جگہ جہاں جہاں تباہی آئی آپدائی بنارس میں بھی بارڈ آئی ہے لگنو میں سجیوالے بھرا ہوا ہے لیکن ایک پرشن انعیاس من میں اڑتا ہے کہ پرہنیوں مارتیں کیوں وہ ٹھیک ٹھا کھڑی ہیں لال کے لئے کہ یہ کوئی بھی دیوار ابھی تک اتنا لمبا اتحاس لیے ہوئے ہے نرمان کا لیکن اس میں کوئی بھی ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ یہ دیوار ٹوٹ گئی ہو یا کوئی بھی اس کا جستمب ہے دیوانے عام کا دیوانے خاص کا وہ دھست ہوا ہو نہیں کتب منار ابھی قائم ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تاج محل میں بھی بیاپک سر پر کوئی تباہی نہیں ہوئی یہ بات الگ ہے کہ سننے میں آیا کہ وہاں سے کچھ چھت ٹپک رہی ہے یہ باتیں الگ ہیں لیکن جو مکھر سٹرکچر ہے دھانچہ وہ کہیں نہیں گرا کدارنات آس پاس سڑکیں پل وہ بہ گئے لیکن مندر کا سٹرکچر جو کی ہزاروں ورش پرانہ ہے بدجدہام کا کدارنات کا جوشی مٹ کا وہ تو ویسے کے ویسے کھڑے ہیں ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تو یہ کیا قارن ہے کہ اتنی بڑی آفداؤں کے باوجود جو پراشین امارتیں ہیں وہ بلکل قائم ہیں تو آپ اسے اگر ٹالنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو دیوی ویدھان ہے دیوی ویدھان کی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس وقت نرمان کلا میں کیا ایسا الگ تھا جو آج نہیں ہے آج جب ہم ٹکنالوجی کے وقاس کی بات کرتے ہیں انفرسٹرکچر کو بہت آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں آکاش بھیدنے کی بات کرتے ہیں سمدر کے چھاتی چیرنے کی بات کرتے ہیں ایسے سمائے میں بھی ایسے سارے کے سارے محول میں بھی وقاس کے چرم پر پہنچنے کے باوجود ہم لوگ کتنے تھوتھے سے ہو گئی ہیں کہ ایک آفدائی اور ہمیں لیل لیا ہمارے ہزاروں لوگوں کو لیل لیا ہزاروں زندگیاں ختم ہو گئیں اور عربوں کی سمپدہ آپ نے دیکھے ہوں گے چتر بہت سارے دوردرشن پہ بھی اور دوسرے الیکٹرونک میڈیا پہ بھی کیسے بڑی بڑی عمارتیں وشال عمارتیں دھوست ہوتی تاش کے پتوں کی طرح سے دھوست ہوتی بھی آپ کے سامنے دکھائی دیتی ہیں تو آخر یہ کیا ہے یہ پرشن اکثر ڈسٹرگ بھی کرتا ہے اشانت بھی کرتا ہے منگو کی ہمارے وقاس میں دشاہینتہ زیادہ حاوی رہی ہے یا کچھ سے تقنیقی جو گھننائیں ہیں وہ ہماری ڈاما ڈول رہی ہیں یا ہماری نیت میں فرق ہے بہت سارے عمارتوں کے بارے میں تو کہاں دو شئے اس بات کا نرنے تو نہیں ہو پائے گا لیکن یہ ایک تحت ہے یہ اب تک کہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ لگ بگ گیارہ لاکھ کروڑ گیارہ لاکھ کروڑ روپیہ ہم نے سرکاری کوچ سے خرچ کیا ہے اس انفرسٹرکچر کے وقاس کے لیے اتنے بڑے بڑے ہم نے سڑکیں بنا دی مارک بنا دی ہے جن پھر ہوائی جہاز بھی اتر سکتے ہیں یہ مارک بھی بنے ہیں لیکن ان سب کے باوجود وناش کی لیلہ سے کوئی بھی ان میں سے نہیں بچ پایا جبکہ وہ پرانی ہمارتیں جن میں لارکلا بھی ہے مندر بھی ہیں بدرنات کا مندر بھی ہے قیدہرنات کا مندر بھی ہے اور انہیں مندر بھی ہیں اور کئی مندر تو ہمارچل میں ایسے بھی ہیں جو جل میں پوری طرح ڈوب جاتے ہیں لیکن جل کے گھڑتے ہی وہ مندر جیوں کٹیوں دکھائی دیتے ہیں تو یہ کیا تھا پرانی سنگرچناؤں میں جو آج ہم نہیں دے پا رہے یہ پرشن کن مناتا بھی ہے تنگ بھی کرتا ہے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے شکریہ